گلشن اقبال کے علاقے اسکیم 33 کا علاقہ ہے جو کہ بہت بڑی رقبے پہلا ہوئے جہاں پر بتایا جاتا ہے کہ غیر قانونی تجابزیات اور لینڈ مافیا کا قبضہ اس وقت مختارکار اجاز ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ زمین کا کیا سٹیٹس ہے اور کس کے احکامات کے اوپریشن کیا جا رہا ہے یہ زمین گورنمنٹ کی یہ سٹیٹ لینڈ ہے اور یہ ہمارے ڈپٹی کمیشنر محمد علی شاہ صاحب نے ہمیں شیڈول دیا ہے آج سے سٹارٹ ہوئے اگلے ہفتے میں بھی چلے گا یہ پورے آٹھ دن کا شیڈول ہے اس میں انشاءاللہ ابھی ہم نے سیکٹر انیس سی اٹھارہ سی سکس بھی اور پھر سیکٹر بائیس اور اب یہاں پہ ہم پہنچے ہیں سیکٹر تیس میں یہ گورنمنٹ کے قبضے ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ کی زمین محفوظ رہے ہیں یہ بتائے گا اجاز بھائی کہ یہ جو تجاوزیات کر رہے تھے لینڈ مافیا تھے ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی بھی کریک کی جائے گی کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ لینڈ مافیا جو نا سرکاری ارازی پر قبضہ کرتے رہے لیکن خلاف کوئی قانونی کاروائی عمل میں نہیں آئی ہے نہیں ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے ان کو 3-1 کے نوٹیسز دیئے گئے ہیں ان کے خلاف آج بھی ایک ایف آئر لوج ہوگی پورا قانونی کاروائی طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی دو ایف آئرے کٹی ہیں تو اس کیم میں چار ایف آئرے ہو گئی ہیں گزشتہ پندرہ دن میں نا تو انشاءاللہ مزید ایف آئرے کٹیں گے اور قانونی کاروائی ہوگی بہت ساری جگہوں پر آبادی بھی آ چکی ہے لوگ رہ رہے ہیں ان کے خلاف کیا اکامات کی ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوگی جہاں لوگ آباد ہو گئے ہیں وہاں نہیں اس کو تو ہم نہیں چھیڑ رہے ہیں جو ابھی گورنمنٹ کی اسٹیٹ لینڈ خالی ہے جہاں پہ قبضہ جاری اس کو روک رہے ہیں کیونکہ جہاں پہ اس کے لیے ہم ایک رپورٹ دے دیں گے ڈیپٹی کمیش صاحب کو اس میں جو گورنمنٹ جو بہتر سمجھے گی رہنمائی میں کام کریں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹین کروچمنٹ کے اسپیکٹر احمد صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ کوئی کاروائی کے دوران کو مضامت کا سامنا تو پیش نہیں آیا آپ کے پاس ہمارے پاس فورس کافی تعداد میں موجود ہے اس طرح کا اس وقت شکر ہے خدا گا کہ کوئی ایسا واقعہ مضامت کا میں نہیں پیش آیا نہ کسی قسم کی کوئی مضامت کا سامنا کرنا پڑا ہے سموتلی آپریشن جاری ہے اور یہ اس طرح جاری رہے گا شیڈیول میں لینڈ گریپر کے خلاف جو کاروائی کی جائے گی اس کے خلاف ایف آئی آرز ہوں گی بہت سارے لینڈ گریپر ہیں جو آپ کے تھانے میں ایف آئی آر بھی درج کی جاتی ہے لیکن وہ گریف میں نہیں آتے ان کے خلاف کیا کریں گے آپ گدشتہ دو سے تین دن پہلے ہم نے ایک ایف آئی آر کی ہے اس میں ملد امان گریفتار بھی کیا ہے وہ ریمانٹ پہ بھی ہیں اور اس طرح ہم گریفتار کریں گے اس وقت ہمیشہ کیا ہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے ہوتا یہ ہے کہ جائے وقبہ پہ مزدور ہوتے ہیں لیبر ہوتی ہیں مالکان موجود نہیں ہوتے مقدمہ قائم ہوتا ہے تو وہ ان کو فرائے فرار کا راستہ مل جاتا ہے لیکن ہم لوگ اب اس چیز پہ بھی نیا لائے عملی اختیار کر رہے ہیں ان کو گریفتار ضرور کریں گے دیکھیں اس وقت مگر کیمرہ میں نہ کر دکھا سکے اس وقت آپریشن جاری ہے اور یہ غیر قانونی طور پر بلڈنگ منائی جاری تھی جو کہ سرکاری آرازی کے اوپریشن کیا جارہا ہے اس کے پلر جو ہیں وہ مسمار کیے جارہے ہیں اسکین تیتیس کا علاقہ ہے شاہ عبداللہ غازی گوڑ ہے جہاں پر یہ سرکاری آرازی کو قبضہ کر کے جو ہے بلڈنگ بنائی جاری تھی اور یہ بلڈنگ بنانے کے بعد جو سادہ لغو عوام تھی ان کو یہ فروغ کیے جاتی اس کے بعد جو عوام در بردر کی ٹھوکرے کھاتی ہے لینڈ مافی خلاف آپریشن بھی جاری ہے ان کے خلاف ایفائر بھی درج کی جاری ہے اور کچھ لینڈ کے لئے پر گرفتار بھی کیے جارہے ہیں موسیقی